اللہ کی رسول اللہ سلم نے یہ کام کر کے دیکھایا اللہ کی رسول اللہ سلم کو اتنا اتنی آجادی ایک عورت کو ایک گ ули manière لونڈی ہوتی تھی اس کا کوئی مسئلہ ہوتا اللہ کی رسول اللہ سلم کو لے جاتی تھی کہ چلو رہے میرا مسئلہ حل کرو یہ نہیں کہ اللہ کی رسول اللہ سلم سے بھائی میں خاندان والے کے لئے جاؤں گا بڑا رسول دار بلائے گا تو اس کے فیصلی کے لئے جاؤں گا وہ بھی اٹھا کر لے جاتے اللہ وسلم جاتے تھے تو اس تمام نجام اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے بتایا اور یہ تمام چیزیں فرمائی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور قدبے کے اندر جو آخر کدبہ ان کا اس میں تمام ایسی چیزیں فرمائی جو دنیا کے لئے مثال ہے ایسا ایسا لفظ اس کے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمائی صحیح بخاری کی روایت حدیث انبہ تین حجات سے تیاسی کہ ایک دوسری کی عجت کرو اور کوئی کسی میں فرق نہیں ہے کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے نہ کوئی عجمی نہ کوئی عربی ہے یعنی خود وہ عربی تھے تو یہ نہیں کہا کہ عرب والے تم سے زیادہ فجلت والے ہیں اور عجمی یعنی کہ دوسرے لوگ کم فجلت والے ہیں اور یہ کہا گلاموں کے ساتھ میں اچھا دیوار کرو اپنے ساتھ ان کو کھانا کھلاو جو تم پہنتے ہو تم ان کو پہناو اور سب تمہارے رسم و رواز جو دنیا کہتے ہیں سب کو میں نے اپنے پیروں تلے کچل دیا ہے یہ تعلیمات انہوں نے دی اور بیویوں کے ساتھ میں اچھا معاملات کرو یہ وسیعت کر گئے گئے میری وسیعت ہے اور جس تک بات نہیں پہنچی آج موجود نہیں تو ان کو پہنچاو تاہج یہ تعلیمات ہم تک پہنچی ہوئی ہے تو لوگ اور یہ بتایا انہوں نے کہ لوگ صرف پیدائش ہی نہیں کہ موچے خاندان میں پیدا ہو گیا تو موچا سکتے ہیں بلکہ یہ فرمایا کہ جو موچے خاندان بلکہ وہ انسان عمل سے موچا ہوتا ہے کرم اس سے موچا ہوتا ہے کہ اس نسل میں پیدا ہونے سے یا اس خاندان میں پیدا ہونے سے نہیں ہوتا ہے وہ کرم سے موچا ہوتا ہے اس کی عمل سے وہ موچا ہوتا ہے پیدا اس سے نہیں ہوتا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول اللہ سلام پہ الجام دے رہے ہیں وہ بناوز بل луч کہہ رہے ہیں کہ چلتے فلتے لوگوں قتل کر دیا کرتے تھے یہ دیشتگرد تھے یہ آتنکی تھے یہی باتیں کہی جا رہی ہیں جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اور یہ شکشہ قرآن ان پر نازل ہوا اور یہی انہوں نے تعلیم دی سورہ مائدہ 5 آیت 32 میں فرمایا کہ جس کسی نے ایک کی جان لی چاہے وہ مسلمان ہو چاہے گئے مسلم ہیں کسی انسان کی ایک کی جان لی تو اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ ساری انسانیت کا اس نے قتل کر دیا اتنا بڑا اس کا پاپ اور اس کو گناہ اور یہاں ہی تک نہیں اس کے بعد میں کہا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے دنیا کی جان بچائی اس کو سواب ملے گا اس کی نیکی ہے اور اس کا جو ایک پنی ہے یہ تعلیمات آپ نے دی اور یہ میسیج کیا اور ان کے تعلق سے یہ لوگ کہتے ہیں یہ بات کر رہے ہیں تو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی معاملات یہ ساری نہیں کہ جنگوں کے اندر بھی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی معاملات رہے ہیں جنگ کے اندر بھی صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے حدیث نمبر 3110 جنگِ بدر کے اندر اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالِ گنیمت دے مال آیا تھا وہ اس کو تقسیم کر رہے تھے تو ایک سخصہ ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کیجئے تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں انصاف نہیں کروں گا پھر کور انصاف کرے گا حضرت عمر کھڑے تھے رضی عمر نے کہا کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نہیں تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں پتل کرتا ہے چھوڑ دیا اس کو اب یہ بتائی ہے وہ کون تھے اس وقت وہ پوری قوم کے سردار بادشاہ خلیفہ تو آج اگر کسی کے بارے میں یہ بول دیا جائے چھوٹی سی ریاست بھی ہو چھوٹا سا دیس اس کے بارے میں اگر یہ بول دیا جائے اس کے جو راشتے پتی اپدار منتری کھلا تو کیا وہ آدمی اس پر دیس درو کا مقدمہ لگتا ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا چھوڑ دو اس کو جانے اور وہی نکلا تھا اسی کی وجہ سے بعد میں لوگ خواریس پیدا ہوئے اسی کی نسل سے اس کو چھوڑ دیا تھا لیکن معلوم اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو لیکن اس کے بعد بھی اس کو چھوڑ دیا گیا تو اسی مثال ہم کو نہیں مل دی یہ دریہ دلی کی کہ معلوم ہونے کے بعد میں بھی چھوڑ دیں منافق اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھے کہ یہ منافق ہیں اور یہ گدہ لوگ ہیں آستین کے صاف ہے لیکن سب پتا ہے کہ یہ منافق لوگ ہیں لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں نہیں جانے دو کیونکہ جائری تو ایمان لاتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا تو یہی رحمدلی کی مثال اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے ہم کو دیکھنے کو نہیں ملے گی کہیں پر بھی